میں لوٹوں گا ہمارے چینل ہیڈ ارون شترویدی نے سنیل بنزل کے ساتھ بات چویت کی ہے سنیل کیا کچھ یہ ایک خاص بات چویت رہی ہے جو یوگی جی نے کام کیا اور گراؤنڈ لیول پر جا کر جو کارکرتاؤں نے پریشم کیا میں مانتا ہوں کہ ہم کو یہی ایک امیت تھی کہ پھر سے ہم پون بہمت کی بھاج پا کی سرکار برائیں گے سنیل جی جو ڈبل انجن سرکار کی جو پریکلپنا پردھان منتری نریندر موڈی گریہ منتری عمیر شاہ جی نے اور آپ لوگوں نے مل کے دی مجھے لگتا ہے کہ اب وہ چریتار تھو رہا ہے بلکل بلکل موڈی جی اور یوگی جی کا مرہ یہ جو کمبینیشن تھا اتر پردیش میں چلا ہے لیکن ایک اور بڑی بات میں کہنا چاہتا ہوں بہجن سماج پارٹی کا بڑا اوٹ بینک کا جو چنک تھا وہ بھی آپ کی طرف سنیل جی شفٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور خاص طور پر ان کی سیٹے تو کم ہوئی گئی ہیں لیکن آپ کے لیے ایک اتصاہ کی بات ہے کہ دو ہزار چوبیس میں آپ کی چندہ بڑی کم ہو گئی ہے نائے نائے اتر پردیش میں مانے موڈی جی کی جو گریب کا لینکری یہ اوجنا ہے میرا ماننا ہے سماج کے ہر ورگ تک ووٹ پہنچی ہیں اور یہ کوئی کسی ایک پارٹی کا ووٹ بینک نہیں ہے واسطہ میں یہ جو گریب کو یوڈناوں کا لاب ملا ہے اس کا ایک بہت بڑا سمرتھنم کو اس جناب میں ملا ہے سنیل جی ایک چیز اور میں دیکھ رہا تھا کہ جس طریقے سے ایک ایک سنگٹھن میں ایک ایک جگہ بود کارکرتہ سے لے کے جلہ ادھاک سے لے کے سارے لوگوں کو آپ نے ایک کرنے اتصا کرنے اور بعد میں پردھان منتری جی نے جس طریقے سے بنارس میں کارکرتاؤں کے بیچ میں اتصا بھرا اپنے سندیز کو لوگوں تک پہنچانے کا کام کیا مجھے لگتا ہے کہ ان ساری چیزوں نے ایک دم ایک بھارتی جنتہ پارٹی کو اتصا بھوم کر دیا بلکل مانے موڈی جی کا جو مہاردرشن ملا اس کے کارکرتاؤتر پدیش کا ایک چارج تھا اور واسطتہ میں گراؤنڈ لیول پر جا کر اس نے کام کیا اس کا ہی ایک پرینہ بھی دیکھ رہا ہے تو اب بابا کا بلڈوجر چلتا رہے گا یہ تھے سنیل بنسل سنگٹھن بہا منتری اور جس طریقے کا کانفیڈنس سنیل بنسل میں دیکھ رہا تھا وہ پہلے دن سے تھا اور انہوں نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کہیں سے بھی بہومت میں نہیں آئے گی اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ سنیل بنسل ہی وہ وقتی ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم دو سو ستر سے زیادہ سیٹے جیتیں گے اور لگ بگ بھارتی جنتہ پارٹی اسی کے قریب پہنچنے جا رہی ہے امیش کے شاتھ میں اربین چترویدی انڈیا نیوز لٹنو اتر پردیش